اللہ 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 کہ وہی دلیر یقینن دلیر ہوتا ہے وہی دلیر یقینن دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والو یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں اٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے یہ لوگ جو اٹھ کر جا رہے ہیں ہنسے میں گدارش کروں گا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں ابھی آپ نے سناخانی مصطفیٰ سے نہ تو منقبض سماد کی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ عظیم شخصیت موجود ہے کہ سرپربالو میں دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا بالخصوص عراقین کمیٹی کو جنہوں نے نبی کے جلسے میں آقا حسین کے جلسے میں آقا حسین کے لادلے کو بلایا ہے کہ سرپربالو جلسے میں فہی مخبر آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے جلسے میں بدرِ عالم فریادی آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے علامہ صدیق رضا آئے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے جس جلسے میں نبی کے لادلے تشریف لے کر کے آجائے تو جلسہ کامیاب ہی نہیں بلکہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے میں دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ دینے یہ رکھ و جمال آئے ہیں کرنے یہ مالہ مال آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرہ کے لال آئے ہیں جلسے والو تمہارے جلسے میں یہ دیکھو بی بی زہرہ کے لال آئے ہیں فہی مخبر صاحب نے اتنا پڑھا ہے کہ ہر موضوع پر میں شیر پڑھنے لگوں تو وقت کافی لگے گا مگر زیادہ دے شیر نہیں بلکہ آپ چند مصرے سن لیں کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ ہے رات پھر پیوگے صبح کو اتر جائے گی دیارِ حسین کی صرف دو بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی دیارِ حسین کی صرف دو بوند پی لو تو زندگی نشے میں گزر جائے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاریخی کتاب کی تحریر بن گئی بیعزتی یزید کی تفتیر بن گئی زہرہ کے لادلوں نے لہو اپنا دے دیا کربو بلا حسین کی جاگیر بن گئی کربو بلا حسین کی جاگیر بن گئی تو کونہ غلامِ حسین ڈنکے کی چوٹ پر کہیں علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں براد ڈیڑنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں اگوٹا چوستہ بچہ بھی شیر ہوتا ہے اب آئی کے اجراء بلکل تیار ہو جائیں بگیر کسی تاقیر کے جماعتِ ہمیں سنت کی پی لیجے ارے پیلو یار پیلو کوئی مسئلے کی بات نہیں چاہوں تو ناشتہ بھی منگوائے جائے تھا ہمارے مارے مارے ہماری تو عادت یہ ہے پہلے کھلاتی پھلاتی پھر بلواتا اور کھانے پینے کے بعد جب انسان نہیں بولتا تو تکلیف ہوتی ہے اس لئے چاہوں تو اس محفل کی تو باتی الگ ہے جا کے سنو تبی سبا گلتی سے سو جاؤ تبی سبا گلتی سے سو جاؤ تبی سبا مگر آپ لائے کے مبارک بات ہیں نبی کے دلسے میں بیٹھ ہو گئے خدا کی قسم میں دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا علامہ صدیق صاحب کو انہوں نے بڑی محنت کی اور تمام کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی آپ لوگوں نے پیسہ دے کر کہ میں سب کے نام نہیں جانتا مگر یہ آپ بھی جانتے ہو مجھے نام پتا ہو یا نہ ہو مگر آقا حسین کو سب کے نام پتا ہے سب کو جانتے ہیں کس نے کس طریقے سے محنت کی علامہ صدیق صاحب نے بتایا حسان بھائی جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں پانی بھرا ہوا تھا لڑکے کیچن میں داکل ہو کر وہاں مٹھی ڈال رہے تھے وہ جگہ صاف کر رہے تھے میں دعا کرتوں آقا حسین کے صدقے میں انہوں نے آقا حسین کی محفل کے لیے جس طریقے سے جگہ کو صاف کیا ہے آقا حسین کے صدقے میں میرے مولا ان تمام لوگوں کو گناہوں سے صاف کر دیا آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں بارحال چونکہ میں ہی بولتا رہوں گا تو وقت کافی لگے گا دیکھئے سنے شام سے سب پہ شیر پڑے گئے میں چاہتا ہوں سرکار غریب نباز پہ بھی شیر پڑھنا چاہتا ہوں اجازت ہے ماشاء اللہ بچ چار مصرے سنوے اللہم صاحب بیٹھے ان کی توجہ لے کہ جو پتھر دل تھا خواجانہ اسے پانی بنا ڈالا دلے پہ نور کو ایک پلمے نورانی بنا ڈالا جو پتھر دل تھا خواجانہ اسے پانی بنا ڈالا دلے پہ نور کوئی پل میں نورانی بنا ڈالا کوئی چیپال جو کی بن کے جب آیا ہے جادو گر میرے خواجانی عبداللہ بیابانی بنا ڈالا فہی مختب نے میرے پیر کے حوالے سے پڑھا میں زیادہ شیر کے پڑھوں گا چار مصرے ایسے پڑھوں گا فہی مائی آپ بھی رشک کریں گے ترہ ایک مرتبہ اپنے پیر تاجو شریعہ کے نام پر کہیں سبحان اللہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا بات سچی ہو تو بول نہ ہوگا کہ دیدار کرنے سارا علاقہ نکل گیا جسمت میرا تاجو شریعہ نکل گیا سرکار آزھری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا سرکار ازھری کے جنازے کو دیکھ کر کتنے مخالفوں کا جنازہ نکل گیا اب آئیے بگیر کسی تاکیر کے شہنشاہ خطابت آبرو اہل سنت ترجمانی مسلکی آلہ حضرت آل نبی اولاد علی حضور سید افروغ نیا صاحب قبلہ رامپر شریف کی بارکہ میں بڑے عدد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے نورانی عرفانی حقانی خطاب سے ہم تمام سامین کے قلوب کو منفرم جللہ فرمائیں آئیے ان کا استدبال ویلکم ان مسلوں کے ساتھ یہ بہرے بول دیتے ہیں یہ گونگے بول دیتے ہیں نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں یہ بہرے بول دیتے ہیں یہ گونگے بول دیتے ہیں نبی جب حکم دیتے ہیں تو مردے بول دیتے ہیں جو عاشق ہے نبی کے ان کی عصمت کا ہے یہ عالم اگر نیزے پہ سر رکھ دے تو نیزے بول دیتے ہیں نارِ تبیر نارِ رسالت فیضانِ شہیدِ آدم فیضانِ غوثِ آدم فیضانِ غریب نباد فیضانِ زندہ شحمدار فیضانِ سرکار تاجو شریع فیضانِ سرکار مفتی آدمِ ہند مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان کسرپر کا سنی مسلمان حضرتِ علامہ سید افروض میاں صاحب قبلہ تچلیات سے دیدو شنید کا مطلب قتیلِ عشقِ سمستا ہے دید کا مطلب اگر شہید نہ ہوتے شہیدِ آدم تو زمانہ کیسے سمستا شہید کا مطلب فسا ہوا تھا وہ ناپاکیوں کے دلدل میں یزید جان چکا تھا پلید کا مطلب جو اہلِ بیتِ نبوبت سے بغز رکھتا ہے جو اہلِ بیتِ نبوبت سے بغز رکھتا ہے اسے بتا دو جہنم رسید کا مطلب